بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجٹل پلیٹ فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں انکار نہ اقرار بڑی دیڑ سے چھپ ہیں کیا بات ہے سرکار بڑی دیڑ سے چھپ ہیں آسان نہ کر دی ہو کہیں موتن مشکل روتے ہوئے بیمار بڑی دیڑ سے چھپ ہیں اس شہر میں ہر جنس بنی یوسف کے نام بازار کے بازار بڑی دیڑ سے چھپ ہیں اور عمران خان نے اس ملک میں ایک بار پھر دکھا دیا کہ عوام کی نظر میں اس ملک میں عمران خان اسٹیبلشمنٹ ہے عمران خان اس ملک میں عوام کے لیے سب سے زیادہ چاہنے کی وجہ ہے اور عمران خان نے زردار کا زر شریف کا شر میر شکیل کا پروپیگنڈا طاقتور کی طاقت پچھتر سال کا تجربہ سب کچھ ایک ساتھ روک کے دکھا دیا پنجاب اسمبلی میں یہ کیسے ہوا کیوں ہوا اور نون لیگ کیوں ہاری ہے خاص طور پر اس کی اس ویڈیو میں بات کریں گے نون لیگ کی ہار کی بات کریں گے میں آپ سے عرض کروں میں بھی آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ نون لیگ نے باقاعدہ طور پر یہ جو وقت منتخب کیا تیاری کرنے کے بعد اس میں شکست کی جو دو سب سے بڑی وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ تو سراسر گھٹیا پن پر زلالت پر مبنی تھی اس لیے میری دانست میں اس لیے نون لیگ کو اتنی بڑی شکست ہوئی ہے کہ رانہ سناللہ وہ جو کہہ رہے تھے گرا کے جاؤں گا آیا ہوں تو اڑا کے جاؤں گا چھوڑوں گا نہیں عطا تارڑ تمہارے باپ کی گجرات کی یونین کاؤنسل نہیں ہیں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے ان سب کو ایک ساتھ اگر شکست ہوئی ہے تو اس شکست کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس پر اس ویڈیو میں بات کریں گے لیکن خبر سب سے پہلے لے لیجیے خبر یہ ہے کہ فواد چودری نے اعلان کر دیا ہے اگر کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہوئی تو پنجاب اسمبلی خبر پختونقہ اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے اور پھر ملک فواد چودری صاحب کا دعویٰ ہے کہ انتخابات کی طرف آگے پڑھے گا انہوں نے تب بھی یہ کر رکھا تھا کہ اگر پنجاب اسمبلی تحلیل ہو بھی جاتی ہے تب بھی پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے اور الیکشن کمیشن نے ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا یہ بیان دینے میں اب دیکھتے ہیں کہ بنتا کیا ہے تو عمران خان نے ایک بات تو کر کے دکھا دی ہے کہ اس نے کہا تھا میں ریڈ لائن مٹاؤں گا اور عمران خان نے ریڈ لائن مٹانا شروع کر دی ہے عمران خان has responded at the time and choosing of his choice اور جو میں نے تھمنیل میں لکھا ہے وہ بلکل ویسی ہوا عمران خان نے اپنا جلوہ دکھایا اور کام شروع گئے سب سے پہلے یہ جان لی جی کہ نون لیگ ہاری کیوں ہے اس کی دو بڑی وجوہات ہیں ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف جو قائد حضب اختلاف ہیں جن کو یہاں ہونا چاہیے تھا مقابلہ کرنے کے لیے شریف خاندان کے وہ چشم و چراغ جو نون لیگ کے لوگوں پر مسلسل مسلط ہیں پاکستانیوں پر اس خاندان نے سوچا ہوا ہے کہ حبارہ حق حکم رانی ہے ہم ہمارے بعد ہمارا اس کے بعد ہمارا اور اس کے بعد ہمارا یعنی پورا پرنڈ بھی مر جائے تو جو نیچے لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی چودری نہیں بنے گا یہ ان لوگوں نے تیہ کیا ہوا ہے یہی بات چودری نصار کو منظور نہیں تھی اور اب بھی ان لوگوں نے یہی کیا تھا تو یہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے اب ایفرڈ کون کر رہا تھا ان لوگوں کے لیے ایفرڈ کر رہے تھے اطا تارڑ اور یہاں اگر نون لیگ کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو منانے کا کوئی کام کر رہا تھا تو یہ لوگ کر رہے تھے اور حمزہ شہباز غائب ہیں جب یہ صورتحال تھی پولٹیکل کپٹل جس کا دعو پہ لگا وہ خود موجود نہیں تھا تو کیا مقابلہ ہوتا تو یہ مقابلہ نہیں کر پائے میاں نواز شریف باہر مریم نواز شریف باہر حمزہ شہباز شریف باہر اور وہ شخص جس کو گولیاں لگی ہیں وہ یہاں موجود ہے وہ یہاں مسلسل موجود ہے مقابلہ کر رہا ہے اس کی جان کو اب پہلے سے زیادہ خطرہ ہے یہ خبریں آ رہی ہیں اور وہ اب بھی موجود ہے اور وہ کہہ رہے میں ٹھیک ہو جاؤں تین ہفتے اور ہیں میں پھر سڑکوں پر آؤں گا جان کو لاحق شدید ترین خطرات کے باوجود وہ پھر سڑکوں پر آنے کو تیار ہے تو وہ مقابلے پر آمادہ ہے مقابلے کے لیے تیار ہے اس لیے شکست کی ایک وجہ تو یہ ہے شکست کی دوسری وجہ اگر آپ جاننا چاہیں تو شکست کی دوسری وجہ ہے انتہائی گھٹیا حرکت اور باقاعدہ رزیل حرکت جو کی گئی جو بسمان چودری ہیں ان کے بیٹی کی کیمو چل رہی ہے اور زندگی موت کا معاملہ وہ اس سنگین سچویشن میں ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر جو چک کیا کہ کتنے توڑ سکتے ہیں کہاں کہاں کامیابی ہو سکتی ہے کون موجود کون نہیں موجود اس صورتحال میں اتنی سنگین سچویشن میں تو عدالت کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا کہ ایک رکنے اسیمبلی ان سے باقاعدہ طور پر بات کی جا سکتی تھی وہ ملک سے باہر ہیں اور ان لوگوں نے زندگی اور موت کے اس مسئلے میں لو بوٹ اعتماد کا جب یہ کر دیا تھا تو پھر انہوں نے جسے کہتے ہیں وفاداری اور ساتھ دینا انہوں نے وہ کر کے دکھایا ان کی حمد کو سلام کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو قافلی کو وہ آئیں اور انہوں نے آ کر یہ اعتباد کا ووٹ چودری پرویز الائی کو دیا ہے ہیٹس آف راشدہ بیگم نے اس سلسلے میں پرچا بھی کروا دیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں پر کہ ان لوگوں نے مسلسل یہ یہاں پر موجود تھے اور ان لوگوں نے جس طرح سے پیسوں کی آفر کی یہ سب کچھ کیا ہوا کیا پاکستان تحریک انصاف نے یہ دعویٰ کیا کہ نمبر پورا ہو گیا ہے ایک سو ستاسی کا نمبر ابھی جو ایک سو چھاسی ہے یہ بھی اصل میں ایک سو ستاسی ہے یہ کیسے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن جب پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ان لوگوں نے مزاق ملانا شروع کر دیتا کہا نہیں ہے نمبر پورا ہوتا تو اب تک کر چکے ہوتے لیکن پاکستان تحریک انصاف کانفیڈنٹ تھی باقاعدہ طور پر اداروں کا استعمال کیا گیا رانہ سنواللہ نے اعلان کر دیا اور اس پر تمہاں حیران ہو زیادہ میں پریشان ہو کہ میری آپ کی یہ کام پاکستانی کی سیکیورٹی کا حال کیا ہے یعنی ہمارا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے جیو فینسنگ کروالی گئی کی اس کی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے نمبر پورا نہیں ہے یہ لوگ یہ بتا رہے تھے اور یہ ارکانے اسیمبلی کی تھی یہ ارکانے اسیمبلی کی جیو فینسنگ تھی اداروں کا استعمال کیا گیا لوگوں کی لوکیشنز اس طرح سے چک کی گئی illegal ہونا تو اس کا ایک الگ معاملہ ہے کہ آپ چک کر رہے ہیں پھر announce کر رہے ہیں political gains کے لیے اس کو use کر رہے ہیں اداروں کو استعمال کر رہے ہیں لیکن میں تو یہ سوچ رہوں کہ ان کی intelligence کا کیا حال ہے ان کی intelligence کا حال دیکھئیے information کے دینے کا دعویٰ کر رہے تھے وہ information بھی درست نہیں تھی وہ ارکان موجود تھے اب جو چار موجود نہیں تھے وہ جو مومنہ وحید صاحبہ ہیں جنہوں نے کہا کہ جی چودری پروزلائی نہیں ہوگا کوئی اور ہوگا تو اس کو وڑ دے دوں گی مومنہ وحید صاحبہ کے بارے میں فواہ چودی صاحب نے کوئی پانچ کروڑ کی بات کی ہے خورم لغاری یہ بار بار پارٹی دھڑا بدلنا ادھر 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 ان کو یہ تھے ان کے ساتھ کون تھے چودری مسعود یہ جو ترکی والے یہ تھے دوست مزاری دوست مزاری کی میرے پاس میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یہاں پر کچھ وہ تصاویر بھی آئیں ان کے اپنے لوگوں کی جانب سے کہ جس میں دوست مزاری ایسی حالت میں کہ وہ ہوش و حواس سے بگانا اور مسلم لیگ نون کے لوگوں نے جو ہے وہ اس کو پہلے ہی استعمال کر لیا تھا وہ دوست مزاری جو پاکستان تحریک انصاف کی لوگوں کے لیے بلکل بیکار ہو چکا تھا تو وہ دوست مزاری یہ چار لوگ تھے اب اگر آپ ان چار کو مائنس کر دیں تو ایک سو اکانوے کا نمبر کیسے بنتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان تھے ان کو گنیئے آپ ان میں مسلم لیگ قاف کے دس ڈالیے تو یہ تعداد ایک سو چھہاسی بنتی ہے ان چار کو مائنس کیجئے یہ چب چار مائنس ہو جاتے تو ایک سو نوے ایک آزاد رکن ان کے ساتھ تھے ایک سو اکانوے سپیکر سبتین خان اس میں بوٹ نہیں ڈال سکتے تھے تو سپیکر سبتین خان کو ملائیے تو یہ ایک سو ستاسی کا نمبر ہے ون ایٹی سیون کا نمبر جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھا اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ نمبر پورا کر کے دکھا دیا پھر تو جو واویلہ مچائے باقاعدہ وہ گگو روپیہ وہ والی حالت تھی مسلم لیگ نون کی یہاں وہاں روتے ہوئے دروازوں پہ لاتیں مار رہے تھے چیخیں مار رہے تھے کوپیاں پھاڑ رہے تھے ان لوگوں کا بس نہیں چل رہا تھا یہ ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیں اور حکومت پہ الزام لگا دیں وہ ان کی حالت تھی اور اس حالت میں ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر پھر بالاخر جب کچھ نہیں بن سکا تو یہ عوان سے چلے گا اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ نمبر اب بھی پورا نہیں ہے ان لوگوں نے یہ اعلان کر دیا یعنی خاتون اپنے بیمار بیٹے کو زندگی اور موت کی جنگ لڑنے والے بیٹے کو وہاں چھوڑ کر اس مقصد کے لیے آ گئیں اور ان کی حرکتیں دیکھیں انہوں نے تب بھی اعلان کر دیا کہ نمبر پورا نہیں ہے اب ہم عدالت جائیں گے تو وہ کام جو ہونا تھا وہ کام ہو گیا ہے اب ایک اور کام شروع ہوگا میں آپ کو بتا دوں اسمبلی تحلیل نہیں کرے گا نیازی نیازی اسمبلی تحلیل نہیں کرے گا مطلب اس قدر شکست ہوئی ہے ان لوگوں کو عمران خان کے وزیر آزم کے منصب سے اتر جانے کے بعد جس طرح سے ان کو شکست ہوئی ہے لوگ نکل آئے لوگوں نے شکست دی اس پی ڈی ایم کو اس موقع پر پھر پنجاب واپس حاصل کرنی کا معاملہ تھا لوگوں نے شکست دی اس پی ڈی ایم کو اور یہ سب مل کے عمران خان کے خلاف لڑے تھے پھر عمران خان نے جب تمام سیٹوں پر ان سے الیکشن لڑا تو لوگوں نے پھر شکست دی اس پی ڈی ایم کو اور مسلسل شکست دی وہ جو ڈاکٹر خیال والا معاملہ تھا وہاں پر بھی کیا ہوا لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو جیتے گا یہ جیت کے ایوان میں نہیں جائے گا محمود مولوی والے کیس میں آمر لیاقت کی سیٹ پہ لوگوں کو پتہ تھا کومبینیشن بنا ہے میں کسی وقت بتاؤں گا آپ کو کہ مجھے ایک انتہائی آلہ افسر نے کہا کہ اگر کومبینیشن بنتا نہ کچھ بہتر تو پھر عمران خان کے لیے اس طرح کی سپورٹ نہ ہوتی لیکن جس طرح کا کومبینیشن بنا ہے عاصف علی زرداری میاں نواز شریف فضل الرحمن اور پھر ان کے ساتھ باقی لوگ اور ایم کیم جا کے مل گئی اس کومبینیشن سے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں خوف پر مبتلا ہو گئے لوگ کہ یہ کیا شکلیں ایک ساتھ ہوئی ہیں لوگوں نے وہاں پر جو عمران خان کے ساتھ تھے وہ تو عمران خان کے ساتھ تھے جو عمران خان کے ساتھ نہیں تھے وہ بھی عمران خان کے ساتھ آ گئے تو یہ ہوا اور لوگوں نے یہ بتا دیا اب پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے عمران خان جیت چکے ہیں عمران خان نے ریڈ لائن مٹانا شروع کر دی ہے عمران خان نے بتا دیا ہے نہ حاجی کی ربڑی نہ حافظ کا حلوہ نیازی کا جلوہ یہ عمران خان نے کر کے دکھا دیا کچھ بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہوئیں جو سوشل میڈیا پر ہوئیں میں جاتے جاتے ان میں سے چند آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا ایک تو میں نے بڑا مس کیا وہ جو جیو پر جب قومی صلی اللہ بحال ہوئی عدالت کی حکم پر اور عدالت نے کہا کہ پیڈ بھی اتارو ہاتھ بھی باندھو ہیلمیڈ بھی نہیں پہنو اور اب جب تمہارے ہاتھ بھی باندھ دیئے تم سے بیٹ بھی لے لیا اب چھکا مارکے دکھاؤ عمران خان کو کہا تھا عدالت نے تو وہ جو کام ہوا تھا اس کام میں آپ دیکھئے کہ اس وقت کیا ہوا ہے میں نے جیو لگایا اور وہ جو وہاں پر اس وقت چیخے ہوئی تھے قومی اسیملی بحال کر دی گئی ہے میں سوچ رہا تھا کہ بلکل وہی ڈائپر پھار اینکر مجھے دوبارہ ملے لیکن اب آج انہوں نے اس ڈائپر پھار اینکر کو تکلیف نہیں دی تھی میاں مجھتبہ شجانے دروازے پڑھلاتے ماریں دروازہ توڑا اور میں نے یہ بھی مس کیا کہ جس طرح قیدیوں کی وین آئی تھی عدالت کھلی تھی پھر ہیلیکوپٹر آیا تھا جیو پہ پروپیگنڈا سل بیٹھا ہوا تھا اپنے سیل فون نکال کے اور مسلسل وہ پروپیگنڈا پینل جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کہاں سے خبریں آ رہی ہیں آئین شکروں کی سو نیازی کی ایک یہ عمران خان نے کر کے دکھا دیا اور ٹھیک تھاگ بڑا کام کیا عمران خان نے صرف چھپا لینا چاہیے کچھ سیاستدانوں سے کچھ صحافیوں سے نہ جانے ان بیچاروں کی کیا حالت ہوگی اب بہرحال عمران خان نے ان لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان میں وہ تمام لوگ جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی انہیں اپنی سوچ بدلنا پڑے گی ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں